السلام علیکم ڈاکم گائز , آج میں آپ کو بتاؤں گی ورک پرمٹ جو کہ آج کا کافی زیادہ لوگ اس بات پر ڈسکشن کرے ہیں جی ، ورک پرمٹ میں مل رہا ہے یوکے میں اور لوگ پاکستان میں بیٹھ کے اجنسیاں جو ہیں وہ آپ کو لوٹ رہی ہیں اور آپ سے کافی بھاری رقم سے لوٹ رہی ہیں بارہ ہزار پاؤنڈ سے لے کے پچیس تیس ہزار پاؤنڈ تک آپ کو چارج کرتے ہیں تو پیسہ اتنا چارچ کرنا ہر بندے کے فورڈ میں نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اتنا زیادہ پیسہ بھر کے یہاں پر آئے گا لیکن میں آپ کو اس کا ایزی وے بتانے جا رہی ہوں آج تو ورک پرمیٹ ہے کیا اور کتنے قسم کی ورک پرمیٹ یہاں پر آج کل مل رہے ہیں اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے ورک پرمیٹ واقعی آج کل یوکے والوں نے بہت زیادہ نرمی کی ہوئی ہے ویزوں کے حوالے سے تو پانچ سال کا ویزہ ہے بیسیکلی ورک پرمیٹ اور پانچ سال کا آپ کو یہاں پر جواب کرنی ہے اور آپ اپنے ویزے میں اپنے ساتھ اپنی فیاملی کو بھی لے کر آ سکتے ہیں اپنی مدر اپنے بیوی بچے آپ یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں اور پانچ سال آپ جواب کریں اس کے بعد آپ یہاں کی نیشنلٹی ابلائے کر سکتے ہیں اور اب اس میں کون کون سی کیٹیگری ہے تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں ہے جس سب سے پہلے آئی ٹی آئی ٹی میں ہے آئی ٹی کی بٹی بٹی کمپنیز ہیں وہاں پر ورک پرمیٹ ہیں سیکنڈ ریسٹروننٹ والے کافی زیادہ ورک پرمیٹ دے رہے ہیں اور تھرڈ جو ہے گروسری کے بڑے بڑے جو سٹور ہے جہاں سے ہم گروسری کرتے ہیں وہ آپ کو ورک پرمیٹ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیئر ورکر کیئر ورکر کے ورک پرمیٹ ہے تو اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیئر ورکر کے ہے تو اس بارے میں تو خیر میں انشاءاللہ بلوگ بناوں گی کیئر ورکر کیس طرح کی جوب ہوتی ہے اور آپ کو اس میں کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے تو باقی یہ کہ ریسٹروننٹ کی فیلڈ آپ جانتے ہیں گروسری وغیرہ کے سٹور کی جو بڑے بڑے گروسری والے ہیں وہاں پہ آپ ایزا سیلزمین مینجر اس طرح کی جوب کر سکتے ہیں ریسٹروننٹ میں بھی ایزا مینجر اور یہ سارے آپ کام کر سکتے ہیں مطلب اس طرح کے ہیں اور آئی ٹی میں بھی اگر آپ نے آئی ٹی کا کیا ویڈیپلوما کورسز وغیرہ اور اس کے لیے سب سے بڑی جو نرمی ہے جو کہ سب سے بڑی جو مطلب اس میں مجھے ایزی لگ رہا وہ یہ ہے کہ آپ کو آئیلٹس نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے اور آپ کو بھاری جو بینک سٹینٹمنٹ ہے وہ نہیں شو کرنی پڑتی اور آپ کو کس طرح سے پلائے کرنا ہے اس کی ڈیفرنٹ یوکی کی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جاپس کی جہاں پہ آپ جاپس فائنڈ کرتے ہیں جیسا کہ انڈیڈ ہو گئی ٹھیک ہے اور جاپ ٹول جاپ ڈاٹ نیٹ ڈاٹ ڈاٹ یوکی اس طرح کی ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے لینک ہے نیچے دسکرپشن میں لکھنے جا رہی ہوں آپ میری دسکرپشن میں جا کے آپ ان لینک میں چیک کریں فائنڈ کریں کہ کس قسم کی آپ کو جاپ کرنی ہے اور کون سے سکلز آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے اور جو کیئر ورکر کا ہے وہ تو میٹرک پاس بندہ پہ اپلائی کر سکتا ہے کیئر ورکر کا جاپ اور یہاں پر جب آپ کو ورک پرمیٹ دیتے ہیں تو یہاں پر آکے آپ کو فور ٹو سکس ویک کی وہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں کیئر ورکر کی جاپ میں اور باقی ہے کہ جس دن سے آپ یہاں پر آتے ہیں آپ اپنی جوائننگ دیتے ہیں اسی دن سے آپ کی سیلری سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں کوئی جھوڑ والی بات نہیں ہے لیکن جو لوگ ہیں جو آپ کو سکیم کر رہے ہیں اور مطلب پانچ سال کے ورک پرمیٹ پر آپ کو اتنا زیادہ پیسہ بھی چارج کرتے ہیں مختلف ایجنسی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو بارہ ہزار سے لے کے پچیس تیس ہزار تک پاؤنگ تک چارج کرتے ہیں پانچ سال کا ویزا دلواتے ہیں لیکن ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اتنا پیسہ دے کے پاکستان سے یہاں پر آئے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں میرا نہیں کیا کہ ہر کوئی اتنا افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ایزی وی یہ ہے کہ آپ اون لائن جائیں اون لائن جا کے آپ کے ورک پرمٹ کے اوپر ورک پرمٹ میں لکھیں گے کہ کون کون سی کمپنی آپ کو ورک پرمٹ دے رہی ہے گوگل میں جا کے تو آپ کو وہ ساری نیچے کمپنیوں کی ڈیٹیل آ جائے گی اور اس کے لیے جو میں نیچے ڈیسکرپشن میں لکھ دینے جا رہی ہوں آپ وہ دیکھیں اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ مل جائے گی کہ آپ اس میں جائیں گے جیسے انڈیڈ ہے اس میں آپ اون کریں گے تو اپنی ایک پروفائل تیار کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنی سی وی وہاں پر لگانی ہوتی ہے آپ نے کیا 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 اور کیا کر سکتے ہیں ایٹی کے لیے آپ نے کون سا ایٹی کا کورس کیا 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 کتنا بینڈ آپ نے اس میں پوری ایک سی وی بنانی ہوتی اس میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ورک پر میں مل جاتا ہے اور اتنا کوئی یہ وہ بگ ڈیل نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہے یہ وہ تو باقی آپ کے اپنی لکھ بھی ہوتی ہے لیکن آپ سکیامر سے بچیں سکیامر کو اتنا پیسہ مت دیں اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر آپ پڑے لکھے ہیں تھوڑا بہت بھی اون لائن بیٹھے یا اگر آپ کی فیاملی میں میں کوئی بندہ پڑا لیکھا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گوگل میں جائیں سرچ کریں جاپس میں جا کے سرچ کریں لنک میں جو میں لنک دے رہی ہوں اس میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کونسی کمپنی آپ کو ورک پرمیٹ دے رہی ہے ورک پرمیٹ یہاں پر یوکی آنے کا شورٹ کٹ وے ہے یوکی میں سیٹل ہونے کا کیونکہ اور بھی کوئی اتنا زیادہ شورٹ کٹ وے نہیں ہے جتنا کہ ورک پرمیٹ شورٹ کٹ وے ہے یہاں پر آپ کو سیٹل ہونے کا اور ایزی کیونکہ یہاں پر بگ اپرچیونٹیز ہیں کمانے کی ماشاءاللہ ہرننگ کرنے کی بہت زیادہ یہاں پر اپرچیونٹیز ہیں تو آپ سے یہی کہوں گے کہ آپ سرچ کریں جائیں چیک کریں اور ورک پرمیٹ حاصل کریں اگر آپ کو اس میں مزید ہیلپ چاہیے اگر آپ کو ویزا لینے میں ہیلپ چاہیے یا آپ چاہتے ہیں اور ورک پرمیٹ کے لئے تو آپ مجھی مجھے مجھے پیلیز کومنٹ ہے اس میں کیم نہیں بتائیں کامنٹس کریں اگر آپ کو اس کے اپلائی کروں گی مجھے کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں آپ سے ہیلپ آؤٹ کروں گی جیسا کہ میں میں آپ کو بھی بالپرمیٹ ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ورک پرمیٹ ہی رکیٹ ہے کس قسم کی ورک پرمیٹ ہے اور کیر ورکر کے بیٹیش بہت زیادہ عام تمام میں اور کس میں پیلوگ بناوں گی اور میں بتاؤں گی اس میں کیا کیا آپ کو کرنا پڑتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو بتاؤں گی اور اگر آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز دو لائک سبسکرائب اور شیئر میرے چینل اور پلیز اگر آپ کو میری کسی help کی ضرورت ہے ویزے میں یوکے میں آنے کے لیے ورک پرمیٹ لینے کے لیے تو آپ پلیز اگر آپ کو میری help چاہیے تو مجھے پلیز کومنٹ میں بتائیں مجھے کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی اور میں جو سائٹ پر آپ نے جا کے ورک پرمیٹ اپلائی کرنا ہے کون کون سا جاپ ہے ورک پرمیٹ میں یوکے میں کون کون سا ورک پرمیٹ مل رہے اور کون کون سا کمپنیز دے رہی ہیں تو میں آپ کو وہ نیچے لینک دسکرپشن میں لیکڈا رہی ہوں آپ اس میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کا کونہ اور پیاروں کو خیار کی برین گیٹ میں جایے لگیں مجھے شکریہ مجھے شکریہ ڈیوخ 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 موسیقی